مباشر لکمان مباشر لکمانہ قسم کی گفتگو فرماتے ہیں سارے ایک تو پچیس ملین پتہ نہیں کتنی ویکسینز منگالی امپورٹ کر لیں اوپر سے ڈاکٹر یاسپین راشد نے ایک نیا چاند چڑھا دیا کیا کہتی ہیں سنے ذرا ہر انسان ویکسین اپنی زمواری پر لگائے گا کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے آپ تشریف لے آئے وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا how long it will be effective کیا چھہ مہینے کے بعد دوبارہ لگانے پڑے گا lifetime immunity ملے گی whatever it is اب ڈاکٹر یاسپین راشد کہتی ہیں کہ جی اس ویکسین کے بڑے ریاکشنز ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہمیں اس کا کچھ نہیں بتا تو پھر آپ نے اتنی امپورٹ کیوں کی اور لوگوں کے کیوں لگوا رہے ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہر ایک کا رائٹ ہے وہ اپنے رسک پر لگوا ہے لیکن آج پنجاب گورنمنٹ نے اپنے جو employees ان کے لئے compulsory کر دیا show cause notice issue کرنے شروع کر دی ہیں کہ جو ویکسین نہیں لگواتا تو یہ call of fail میں تضاد کیا اب دو تین different سوال یہاں پہ ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں پتا ہے کہ جتنی ویکسینز آنی ہیں پاکستان میں یا دنیا میں ان میں کونسی ہمارے لیے ہے ہمارے ڈی ای نے کے حساب سے ہمارے لیے موضوع تریل ہے دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تک ایسی بیماریوں کی vaccination نہیں آئی جو 40-40 سال سے ہو رہی ہیں جس میں HIV ہے پھر آپ دیکھ لیں یہ bird flu ہے پھر آپ دیکھ لیں ابولا دیکھ لیں پھر آپ SARS دیکھ لیں ان کی ویکسینز نہیں آئیں تو covid کی ویکسین ایک دم سے کیسے آگئی یہ وہ بیماری ہے کہ جس کا بھی بیماری کا نہیں ہمیں صحیح طرح بتا اب اس کے بعد ہم اس کی چلیں اللہ کری یہ اچھی ہو کہ میں ایک نیگٹیف بات کر رہا ہوں لیکن میں یہ سمالات ہیں جو پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ پروفیسر سمی ممتاز ہے بڑے سینئر ڈاکٹر ہے اور ہمارے فیملی میں ہمارے جاننے والوں میں جب بھی کسی کو covid کا اٹیک ہوا تو ڈاکٹر سمی نے ان کا علاج کیا الحمدللہ 100% سیکسیس ریٹ ان کا لیکن نتیجہ کیا کھوڑ ڈاکٹر سمی کووڈ ویکٹم ہو گئی اور اس وقت یعنی ان کا میں مزاق اڑھتا ہوں میں کہتا ہوں اس وقت ان کا علاج میں نے کیا کیونکہ پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا اس کو زبطہ سی کرنی پڑتی ہے بچے ان کی طرح اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ کرو یہ نہ کرو بٹی نیویل ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے پتائیں کہ یہ اسپین راشد نے کیا اپنے باتیں کر دیئے ہیں بہت شکریہ مباشر صاحب پہلے بات تو اس سے پہلے کہ میں جواب دوں مباشر صاحب کے سوال کا مجھے کوورڈ ہوا اور مباشر صاحب was a great support مجھے فون کیا ڈاکٹر صاحب دیسی مرگیاں بھیجوں دیسی ان دیکھیں جی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور نہیں مباشر صاحب کہ آپ کے چاہنے والے آپ کو یہ support ہے it helps to get you better very soon میڈم یاسمین راشد انہوں نے ایک بیان جو میں نے ہی پڑھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بڑا بھنگا بیان انہوں نے پتہ نہیں کس میرے بتایا کہ یہ ویکسین نواز صریف نے نہیں بنائی گیا مجھے کھل کر بڑھائی اس راکھی کے شروع کر رہے ہیں جو میں نے پڑھا سنا ان کا کہ جی یہ ویکسین آگئی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں رسکس ہیں اور جس نے لگوانی ہے وہ اپنے رسک پہ لگائے گا میں اور میرے سیکٹری یہ ویکسین نہیں لگوائیں یہ یاسمین نے کہا تو اب اب کیوں گورنمنٹ ایک سرکلر دے رہی ہے سارے گورنمنٹ آفسرز کو کہ یہ لگوائیں فرنٹ لائنڈ ورکرز کو دیکھیں آپ نے جیسے ہی بات کی ابھی کرونا بیماری کا لوگوں کو صحیح نہیں پتا اور ویکسین کے ابھی خیر مجھے کوورڈ ہوا میں ویٹ کر رہا ہوں بہت ڈاکٹر ہیں ویٹ کر رہے ہیں ڈی ڈونٹ وانٹ کے بھی فرن لگائیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ابھی مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ کرونا ویکسین لگائی باہر اس کے کرونا جیسے سائیڈ ایفیکٹس آئے اور لوگ آئی سی یو میں بھی داخل ہوئے well لاکھوں میں سے دو چار ہوں گے لیکن مائل سائیڈ ایفیکٹس لوگوں کو آ رہے ہیں کسی کو مائل خلقہ سا بخار ہو جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹس ایک ڈیفرنٹ بات ہے وہ ایک اور بات ہے میں اس پہ بھی نہیں آ رہا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب تین چار قسم کی ویکسینز آ گئی فائزر کی آ گئی سپوٹنے کی آ گئی چائنیز آ گئی آکسفورڈ کی آ گئی آکسفورڈ کی آ گئی پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سی موضوع ترین ہے آپ نے بلکہ ٹھیک کہا ابھی تک اگر ایک سال کا موازنہ کریں سوا سال سے پہ کرونا آیا دنیا میں ہمارا ملک پہ اموات بہت کم ہوئی دیکھ کرونا بہت ہوا لیکن اموات کم ہوئی اس لحاظ سے یورپ میں امریکہ میں بیک پناہ ڈیف میں نہیں مانتا نہیں سر میں نہیں مانتا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں ڈاکسف وجہ یہ ہے کہ اموات بہت ہوئی ہیں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کرونا بہت خوفناک بیماری ہے اور اموات اس طرح سے ہوں ہی ملک میں ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنتا نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو ریشو آ رہا ہے اموات کا کوویٹ سے وہ انہی کا آ رہا ہے جو کسی نہ کسی ہیلپ فسیلیٹی سے اسوسیٹ ہو گئے چاہے ہسپتال ہے چاہے کلینک ہے چاہے کچھ ہے جو انہوں نے ٹیسک کرایا جو ہمارے چھوٹے علاقوں میں اور دیہاتوں میں سینکڑوں اموات ہوئی اور وہ انہوں نے اٹھایا اور جا کے تتفین کر دی ان کا ہمیں نہیں پر پر آہ میں اگری کرتا ہوں لیکن دیہاتوں میں لوگوں کبھی بھی ایک کونسپٹ ہے ڈیٹھ سوا سال بعد بھی کرونا ہمارے شہر میں ہمارے دیہات میں نہیں ہے they are wrong کرونا ایک حقیقت ہے آہ لیکن یہ بات کہ کون سی ویکسین ہمارے محولیاتی حساب سے ہمارے کون سی ویکسین ہمارے کرونا وائرس کو زیادہ افیکٹی ہوگا اور ہمارے ڈی این اے کے لیے ہمارے ڈی این اے کے کیونکہ اس کی موٹیشن کہتے ہیں ہو رہی ہے کہتے ہیں جی یہ اکسفورڈ نے بنائی اب موٹیٹ کر گیا ہے it may not be that effective تو ہمارے پاکستانیوں کا اس علاقے کے لیے کون سی ویکسین بہتر ہوگی یہ ایک بہت بڑا question mark ہے دوسری چیز اب ویکسین لگاتے ہیں اس کے باوجود آپ کو ماسک کا استعمال کرنا ہے آپ کو اس کے باوجود six feet کا فاصلہ رکھنا ہے مطلب یہ بہت بڑے questions ہیں کتنی دیر یہ اس کا اثر رہے گا چھے مہینے تین مہینے سال یا کب تک رہے گا یہ اتنے بڑے question marks ہیں کہ اس کا ابھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو ڈاکٹر فیس کا مطلب ہے کہ ماسک کی اصل ویکسین ہے اب میرا خیال ہے ماسک social distances گرم پانی پیئیں walk کریں immunity بہتر رکھیں میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی ویکسین ہے کرونا کی اب تک آجا مجھے یہ بتائیں کہ اب لوگ ہمارا مزاق اڑاتے میرا اڑاتے ہیں میں کئی دفعہ شادیوں پر جاتا جہاں مجھے لگتا ہے کہ بڑا crowded ہوگا اور وہ یا میں پتہ کرتا ہوں کہ اس haul میں وہ اگر مجھ لگا haul چھوٹا ہے تین سو بندے بلائیں تو میں نہیں جاتا اپنی زندگی بھئی بڑی پیاری ہوتی ہے اب functions پہ بھی ہم ملتے ہیں لوگوں کو تو میں اگر ماسک پینا ہوتا ہے تو لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو ہم یہ لوگوں کو کیسے باور کرائیں کہ جو اسے احتیاط کرنے والا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہے بلکہ ایک عقل مند ہے مباشر صاحب سوا سال سے میڈیا کیا بتا رہا ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرونا سے بچاؤ کیا ہے میں نے تو ایک سال میں جتنا آدھ دویا ہے میں نے اتنا پیسے پچپن سال میں نہیں دویا میں اگر ہوں سر آج بھی آپ شہر میں چلے جائیں دو چار بے فکوف ہوں گے میں ماس لگایا ہوگا میں ایک دن اتفاق ہوا اندرون شہر جانے کا ہم چار پانچ سال میں اس سکتا ہم دور بیٹھے ہیں اس لیے نہیں لگایا بھائی ہے نا سوچنا کہ ہم بتا کچھ رہے ہیں میں دیکھیں اگر ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی آہ شادیوں پہ کرونا فیملیز کو ہوا اچھا اتنے زیادہ لوگ بلالاتے ہیں ہم شادیوں پہ جس کو تک ہی نہیں بنتا لوگ جاتے کیوں ہیں نہ بلانے والوں کو سمجھ نہ جانے والوں کو سمجھ آپ کا بھی ایک صحافی بہت اچھا دوست تھا اس کو ڈیتھ ہوئی بچارے کی لیاقت صاحب لیاقت صاحب ملک لیاقت وہ ملک لیاقت صاحب نہایتی نفی صاحب بہت خوبصورت انسان ان کو دن ٹیلیویجن اور دن نیوز سے ان کا تعلق تھا وہ ایک شادی پہ گئے وہاں سے انہیں کرونا ہوا اب مطلب ہے موشی صاحب دیکھیں لوگ جانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے بلانے والے بھی پرہیز نہیں آجا پھر وہاں پہ بھی گلے بھی ملنا ہے اب اگر میں گلے نہ ملوں تو لگتا ہے میں محبت نہیں کرتا ہوں اس آدمی سے اب دیکھیں سوا سال میں اگر قوم کو یہ سمجھی نہیں آئی اب دیکھیں ان سپائٹ آف ہر ٹیلی فون کال پہ آتا ہے یہ کرونا ہے بڑی مزدر اسے بچے کتنی اموات ہوئیں کتنے گھروں میں ہوئیں لیکن لوگوں کو اب کیسے سمجھائیں گے آجا دیکھیں جی اس میں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اچھے فیملی کے لوگ جو ہے نا وہ اس سے چلے گئے جب میں اچھی فیملی کہہ رہا ہوں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی خاص فریزن ہے کہ وہ لوگ جن کو پیسے کی کمی نہیں وہ لوگ جن کو دوائیوں کی کمی نہیں وہ لوگ جن کو فسلیٹیز کی کمی نہیں جن کی ڈائیٹ بھی اچھی ہوگی ایک عام آدمی سب کچھ ہے تو ہمیں اس ڈیزیز کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ کس پہ ریاکٹ کرتی ہے کس پہ ہٹ کرتی کس پہ نہیں کرتی ہو سکتا ہے مجھے ہو چکا ہو اور اسمٹومیٹک ہو اور یعنی پتہ ہی نہیں چلا لیکن اب یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں ہم تو سارا کام ہی یہاں پہ ڈسنس پہ کر رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں مجھورٹی ہمارا کام آن لائن ہو رہا ہے بشرف دیکھیں آپ احتیاط کر رہے ہیں نا اللہ نے بچایا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر کراؤڈ کٹھا کر لیں تو پھر آپ پرون ہو جائیں گے آجا آج جب وہ بھی جاتا ہے ہم جب اعتراض کرتے ہیں تو مائنڈ کرتے ہیں اب مطلب ہے ہارے دردے ہو میں ڈرنے کی کیا بات ہے یار کیوں نہیں ڈردے یار اپنے میرے چار کلاسوں لو سوات ہو گئے اب ابھی بھی نہ ڈر لگے فیملی میں ہمارے اتنی بیماریاں ہوئیں سب کچھ ہوا سر ایک شہر میں ایک آدمی کھاتے پیچھے لوگ تھے اس کے باپ کو کرونا ہوا اس کا بیٹا کہتا ہے کون سا کرونا پنجابی میں میں کرونا کو مار دوں میں کہاں ایک مہینے بعد اس کے ڈیتھ ہوگی اللہ رحم کرے دعوتیں بخل لوگوں کو ایک چیز بتانے والی ہے کہ دور دور بیٹھیں اور آسٹورانٹس میں دیکھ لیں جا کے جساں بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ ہم گیپ کرتے ہیں لوگ شرمدہ کر دیتے ہیں پٹے نیوے آپ اپنی آنرابل منسٹر کو بھی سمجھائیں کہ اکل کی باتیں کریں پلیز کمینگ بیک سر منسٹر صاحبہ ہماری بڑی میں وہاں پر اسوسیٹ پرفیسر تھا یا پرفیسر تھی اب انہیں کیا سمجھائیں کچھ دیکھیں جب آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا آپ کی ایک ڈیفرنٹ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک پبلک سیکٹر میں آ جاتے ہیں اور آپ منسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈیفرنٹ ذمہ داریاں آپ کی ہو جاتی ہیں اور آپ کو شفقت سے پیش آنا ہوتا ہے اور آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی بات کرنی ہوتی ہے نہ کہ مزید آپ کنفیوز کر دیں اس وقت نہ جو بھی گورنمنٹ اداروں میں اہم یعنی پولٹیکل لوگ ہیں ایسی اہدوں پہ ان کو بڑے سوچ سمجھ کیونکہ ان کی بات ہر پات سنی جاتی ہے ان کو بڑی سوچ سمجھ کے نبی طلع طریقے سے بات کرنی چاہیے نہ کہ بات یہ بتائیں کہ کتنے ہمارے ڈاکٹرز بچارے اور نرسز جو ہیں پیرامیڈک سٹاف اس کا شکار ہو کے ہمارے پاس نہیں رہے ہمارے درمیان یہ ڈاکٹر بھی نہیں دیکھتا یہ بیماری یہ اتنی خوفناک بیماری ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے بشرتاب انفرچنیٹلی بڑا ہائی ریشو ہے ہمارا ڈاکٹرز کا بہت ہائی بہت ہائی اور پھر بھی ہمارے ڈاکٹروں کی بڑی ہمت ہے جو لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج بھی ہسپتال بھرے میں کرونا سے کلنکس میں بھرے میں ہیں اور ڈاکٹر احتیاطی تدابیر کے ساتھ لیکن پھر بھی اپنی جان داؤ پہ لگائی ہوئے انہوں نے لوگوں کا بھی کمحال ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایزومیکس اور پینڈال شروع کر دیتے ہو یہ بھی سمجھائے ان کو کہ ارے کوئی فرق پڑھ دا ہے یہ قوم ایک عجیب الگ قوم ہے جنہیں آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں اب وہ ہر بندہ منت تو کر سکتے ہیں نا سر منتے دو سال سے کر رہے ہیں لوگوں کی وی ایس قوم کے جتنی عبادی ہے اور اس کے اتنا بیماری کا امپیکٹ نہیں آیا جتنا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی اللہ کا بڑا حسان ہے ڈاکٹر صاحب تینکیو ویرمیچ فور بینگ ویڈاس میں آکا بتاؤں کہ میری پوری ٹیم اس کے پر ریسرچ کر رہی ہے اور ہم بارڈ ڈاکٹر ساتھ اور کچھ کمپنیز کے ساتھ ہم نے فائزر کو بھی لکھا ہے ہم نے کچھ اور کمپنیز کو بھی لکھا ہے کہ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ ویکسین جو ہے پاکستان میں کونسی سوٹبل ہوگی اور اس کے کیا کیا فائدہ ہوں گے اور کیا کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے تو اگلے چند دوروں میں جیسی ہمیں ان کا انفرمیشن آتی ہے تو وی بلی پوٹنگ آؤٹو ویڈیو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ویکسین کونسی کارامت ہے اور آپ کو لگوانی ہے یا اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے فور انسلس پرگنٹ عورتوں کو لگوانا ہے کہ نہیں جو ایج گروپ تو بات کی بات ہے پھر اس کے پر ایج گروپ کے پر بھی آ جائیں گے تو ان ساری چیزوں کے لیے اگر آپ کو اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو یہ بیل آئیکن کو جو گھنٹی کا نشان اس کو پریس کریں سبسکرائب کا بٹن دمائیں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ تک خود بخود پہنچ جائیں گی مجھے اجازت دیجئے گا انٹر در نیکس ٹیم اللہ حافظ